موسیقی وہاں سے وہ ٹرک والا آیا ہے اور اس نے آکے ان کو اپنے ٹرک کے نیچے موسیقی السلام علیکم امید ہے آپ سب کا کریر سے ہوں گے آج میں جو شہر میں جا رہا ہوں وہ شہر کا نام ہے لنڈن لنڈن انگلینڈ والا نہیں لنڈن انٹاریو لنڈن جو ہے یہ ٹرانٹو سے تقریباً دو سو کلومیٹر دور ہے اور یہاں پہنچتے دو گھنٹے لگ جاتے ہیں لنڈن کو جا کے ایکسپلور کرتے ہیں لنڈن جو ہے بہت پرانا شہر ہے کہنے والے ہسٹری لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ دس ہزار سال پرانا شہر ہے لیکن جو لنڈن سیڈی بنا جو اس وقت سیڈی ہے یہ ایٹین ٹوانی سکس میں بنا تھا جو کہ جو بریٹش جرنل تھے وہ اس ایریے میں گئے اوروں نے جا کے ایکسپلور کرنے کو چکی کہ اس ایریے میں کینیڈا کا کیپٹل کون سا بنا ہے تو اس سرچ کے درمیان ان کو لیک پورون اور لیک انٹاریو کے درمیان سے ایک ریور گزرتا ہے جس کو اب ریور تھیمز کہتے ہیں یہ اس کو وہی نام دیا جو لنڈن انگلنڈ میں ہے ریور تھیمز وہاں سے گزرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ سٹی ہے اور یہ راستہ کچھ ایسا ہے کہ یہاں سے جب میں آف روٹ لوں گا تو راستے میں مجھے گرینڈ ریور پڑے گا گرینڈ ریور سے گزرتے ہوئے ہم آگے جائیں گے اور لنڈن کو پروچ کریں گے اور ہم لنڈن میں اس چگہ کو بھی بیزر کریں گے جہاں پہ ایک انفارچنٹ انسلیٹ ہوا تھا اور چار پاکستانی پاملے ہیں کی فیملی کی میبرز کو ایک مندے نے اپنے ڈرک کے ریشہ دے کے کو بانتی ہے تھا باقی چلتے ہیں اور اس کو اچھلو کرتے ہیں فائنلی ہم لنڈن میں انٹر ہو گئے ہیں اب ایک سٹی کا راؤنڈ لیتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ آنا یہاں کی جو اٹموسفیر ہے بڑا فرنڈلی ہے آج اتنا رش نہیں ہے کیونکہ آج چھوٹی کا دن ہے اور یہ اچھی چیز ہے کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے پھر سکتے ہیں تو یہ سٹریٹ کافی ڈیولپ سٹریٹ ہے اور یہ آئی سٹریٹ اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ زیادہ تک لوگ ووک کرتے ہیں گاڑییں گزرتی ہیں پہلے میں نے یہاں پہ آنے کوش کی تھی سٹریٹ بند تھی یہاں پہ صرف سائیکلز آسکتی تھی لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ گاڑیاں آنے شروع ہو گئی ہیں شاید سائرڈے کی وجہ سے یہاں پہ ویسٹرن یونیورسٹی ہے اور جیسے میں نے بتایا تھا اور بھی بڑے سکولز ہیں جوکیشن کے لیے یہ بڑا مشہور سے دی ہے یہاں کی مین چیزیں ہیں موسیقی 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 میں آپ جی اس طرف جا رہا ہوں جہاں پہ 2031 میں چار پاکستانی family members جو ہیں جن کو آپ نے پکاپ ڈرک کے نیچے کچھل کے ایک کوہ رینے مار دیا تھا ہائٹ پارک اید ساؤ کے کے ررچ روڈ اس کے انٹرسیکشن بے وہ ہے مڈا انفورشنیٹ ہے جی یہ کینیڈا ایک بہت پیس فل کنٹری ہے یہاں پہ بہت ریسپیکٹ ہے ہر ریلیجن کی ہر انسان کی ہر ریس کی لیکن درمیان میں کچھ برے لوگ آتے ہیں اور اس طرح کے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ پوری سوسائیٹی کا نام بدناہ ہوتا ہے میں ادھر لنڈن انٹریوں میں کھڑا ہوں کینیڈا میں جہاں پہ انفورشنیٹلی ٹونٹی 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 ون میں جون میں ایک پاکستانی فیملی جس کو ایک انٹی مسلم حیٹیڈ اسلم اوپو بیا کہہ لے اس نے وہ انٹرسیکشن پہ کھڑے تھے پہ کروس کرنے کے لیے یہاں پہ اور وہاں سے وہ ٹرک والا آیا اور اس نے آکے ان کو اپنے ٹرک کے نیچے کیونکہ وہ مسلمانی سے محبت کرتا تھا تو یہ بڑا انفورشنیٹ تھا میں نے یہاں پہ یار لنڈن فیملی کا یہ منومنٹ بنا دیئے چھوٹا سا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کینیڈا جو ہے اس میں یہ پرانکٹ ہوتے ہیں کینیڈا ایک بہت پیسپول کنٹری ہے یہاں پہ ہر ریلیجن کی ہر ریس کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے یہ ایک آئیسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا جس سے اس بندے نے ایک پوری فیملی کو ختم کر دیا جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے تو میں ادھر جب آیا تھا تو میں چاہتا تھا میں ادھر آیا ہوں اور میں اس جگہ پہ آؤں اور میں آکے فاتحہ بھی ان کے لیے پڑھوں اور آپ لوگ بھی جو اس کو سنیں تو فاتحہ پڑھوں انتہائی شریف لوگ تھے وہ صاحب خود ان کی ڈیتھ ہوئی ان کی ماں کی ڈیتھ ہوئی ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ان کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تو پہل ویری انفرشنیٹ اللہ ہونکو جنال فردوس میں جگہ دیں اور امید ہے کہ آئندہ کو انسان سترکی دیں